اسلام علیکم ناظرین یہ ہے ٹیکٹیکل ٹاک ریڈیو اور میں ہوں آپ کا میزبان حسن خان آج کا ہمارا موضوع حسیب پیک کے خلاف بڑھتی ہوئی بیرونی سادشہ اور ان کا حل خصوصی طور پہ جب بلوچستان ترقی کی راہ پر گامزن ہے اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں دفاعی ترجعہ کار کرنل ریٹارڈ اشفاق منحار میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ سیپیک منصوبے کے بہت دشمن ہیں پاکستان ان کے مقاصد کو کیسے رد کر سکتا ہے اور امن اور مانت کب تک آ سکتا ہے جبکہ گوادر سنگاپور بننے جا رہا ہے آپ نے بلکل درست کہا ہے کہ اس منصوبے کی بہت سارے لوگ اور بہت سارے ممالک اس کی محالفت کر رہے ہیں کیونکہ یہ ایک ہماری جیسی منصوبہ ہے ہمارے سکتے کے لیے ایک گین چینجر بھی ہے ساری دنیا سے چین اور ورسیہ تک رسائی کے لیے سب سے کم فاشیہ کا یہ منصوبہ ہمارے لیے خوشحادی اور ترقی کی زمانت ہے اسی لیے ملک کے اندر ہمارے بشنوں کی تمام طرح کافشوں کے باوجود اس منصوبے پر مکمل اتفاہ کر آئے ہیں کیا وہ سیاسی جماعتیں ہیں مذہبی جماعتیں ہیں یا مختلف 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 ایسے کر کے لوگ اور مختلف قومیت ہیں سب اس منصوبے کو مکمل کرنے کے لیے یقیان ہیں اسی میں پاکستان کی سیاسی قیادت اور اشکری قیادت بھی شامل ہے جنہوں نے اس منصوبے کو سبتا کرنے کی ہر کوشش کو ناکام بنانے کا صحیحہ دیا ہی ہے ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیونکہ اس منصوبے کے تکمیر سے سب سے زیادہ فائدہ تین پاکستان روس اور وقت ایشیائی ممالک کو ہوگا اور کمندری تجارت کے لیے یہ ایک آسان اور سہل رسکہ ہوگا جس کی وجہ سے آج پاکستی بندرگاہوں کو اپنے کاربار میں سے شیئر دینا ہوگا لہٰذا یہ قدرتی عمر ہے کہ وہ ممالک جن کے معاشی مفتات اس منصوبے سے متاثر ہونے کے خرچے ہیں جیسے دبائی اور ایران تو ان کو اس منصوبے سے خرچات ہونا قدرتی عمر ہے اب یہ ہماری سورتکاری کا منصر ہے کہ ہم کیسے ان کو اس پاس ترپیل کریں کہ وہ اس منصوبے کی درپردہ مخالفت نہ کریں ہم نے صحیح راہ اپلائی ہے اور امید واسق لئے کہ ہم ایران کے خرچات دور کرنے میں کامیاب ہوں گے اور اسے بھی اس منصوبے میں شامل کر لیں گے اب اگر دوسر ممالک کی طرف رکھ کریں تو امریکہ نہیں جائے گا کہ اس منصوبے کی کامیاب تکنیل سے چین اور روس کا خرچے میں اثر رسوع پڑھیں تو وہ بھی اس منصوبے سے زیادہ خوش نہیں ہے پاپانستان کی جہاں تک بات ہے تو جب پاپانستان میں استشکام آئے گا اور وہاں کے عوام کے مرضی کی حکومت دنے گی تو امید ہے کہ پاپانستان بھی اس منصوبے میں شامل ہو کر اور اس کے معاشی خوائد حاصل کر لے گا جہاں تک بھارت کا تعلق ہے تو وہ اس معاملے میں پاپانستان کی طاقت تخریف کاری اور گشت زدی کے ذریعے سیت ایک منصوبے کو ناکام بنانے سے درستے ہیں اس کی وجہاتی ہے کہ بھارت کبھی نہیں جائے گا کہ پاکستان میں معاشی خوشحالی اور اس کے احسام آئے اور پاکستان ترکی کریں اس لیے وہ بلوکستان میں امن و مان کا مسئلہ پیدا کرتے اس منصوبے شرعہ میں روڑے اٹھکانے میں لگا ہوا ہے بلوکستان میں اندرسپالنگ داخلت کافی عرصے سے جاری ہے جو پہلے گوادر پندرگاہ کو ناکام بنانے اور آپ سیت ایک کو ٹارک کرنے میں کوشح ہے اس کام کے لیے کبھی وہ پاکستان سے اپنی کانسٹریٹ کے لیے طریقہ طالبان کے جہشت زدوں کو موالی مدد اور تجزیت سام کرتا ہے اور کبھی اپنے جاسوس برادر ہمارے برادر امتائی ملک ایران کے ذریعے پاکستان میں داخل کرتے ہیں یہ کی مثال کلبوشن یادیت کی ہے یہ سے نہ صرف بھارت کی بلوکستان میں مداخلت سے اقرار کیا ہے بلکست ثبوت بھی فرحان کیا ہے اور اسی کی اقناعات کو مدے نظر رکھتے ہیں پاکستان کے مختلف علاقوں میں انٹیلیزنس بیسٹ آپریشنز کر کے کلبوشن کے لیٹورک کو سٹور دیا گیا ہے اسی طرح دائش جو اپنا نیسٹ پاکستان میں قائم کرنا چاہتا تھا اس سے خلاف کی جون کے پہلے اصطرین مسکرین کے علاقے میں سہوائی کرتے ہیں متعدد دائش سے جہشت گرد خلاف کر دیئے گئے ہیں جبکی ایک زندہ سکھتا ہے یہ سارے جو ظاہری دمات ہیں اور بہت سے دوسرے جو ہمارے سامنے نہیں آئے لیکن یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہم اپنے دشنوں کی تمام چانوں سے بھرکت ہیں اور اس کے پدارے کے لیے کہ دوازر اور سی تیک ہمارے لیے زندگی اور موت کا مثل ہے پاکستان دشنوں کی چانتے جان چکے ہیں اور اس کے لیے ہم نے مختلف طریقے اپنائے ہیں کہ دشنوں کے امن و امان کو خراب کرنے کے اور دشنیتی بنانے کے دنسو 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 ناکام کیا جائے اس میں مختلف سٹس ہم لے رہے ہیں تب سے تہلے یہ کہ جو پاکستان کے ممالک جو اسے فرم ہیں برکستان کے اندر کام کر رہے ہیں ان کے ہم گورممنٹ اپاکستان کے لیول پہ بلوچ الاججی پسندوں کو انگیز کر کے اچھے طریقے سے کہ ہم اسے بات چیز کریں تو وہ بہت سا ایجابہ لکھوکا ابھی ہاری میں غازل مری جو ہے جو اس کا تفصیقہ درامباد کا اسے الاججی کا اعلان کیا اور اقرار کیا اس بات کا کہ بلوچستان میں جو غیر ملکی مداخلت ہے اس لئے سپانسر کر رہا ہے انڈیا اس کو ان کے لیڈوں کی نظر کر رہا ہے اور انڈیا کا اس میں جائرک تھا یہ مختلف ایک دماغ کاملت کر رہے ہیں اس نے سب سے پہلے بیشتگردوں کے دیرہ تنگ کرتے ہوئے ان کی کاروائی کرنے کی اسلاحیت کو محدود کر دیا گیا ہے پھر ناراوک بلوچ ریل ماؤں سے نظرات کر کے انہیں کموں درہ میں شامل کرنے کی سوششیں بھی جا رہی ہیں اور اس نے کافی ارتک کامیابی بھی نہیں لیے گوازد کی بندرگاہ کو حکومت بلوچتان کے محفظ کرنے سے بلوچ نیشنلس چپ رفزنڈا کرانا تک جو ہے وہ جائر کرنے کی کوشش ہو رہی ہے سی پیک چپیز میں سوڑے سارے ملک خصوص سے بلوچتان میں روزگار کو موقع پیدا کریں گے جس سے وہ نوجوان جو بے روزگاری کی وجہ سے دیشتگردوں کے آناکار ہن رہے ہیں وہ محفوظ ہوں گے اس سے چاہتا بلوچتان کے نوجوانوں کی خصوصی برطی تاجے ان کو قومی دارے میں شامل کیا جا سکے جہاں تک یہ بات ہے کہ امن اومان پر تک آ سکتا ہے تو جب تک گوازدر اور چیپے کمل سوڑا مکمل ہو کر آپریشنل نہیں ہو جاتا اس سب ہمارے دشتن اس کے سب اتاعت کرنے کی کوشش سکتے رہیں گے اور اس کے مکمل ہونے پر آج کا ایس پر اس میں کمی آنا شروع ہو جائے گی انشاءاللہ میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ بیل اے دہشتگردی کی کاروائیوں میں سالہ سے ملوث ہے اور برامداغ بگتی اس کو خلے عام نئی دلی کے ساتھ مل کر جنیویہ میں بیٹھ کے کر رہا ہے آپ کے خیال میں کیا کئی پوسیبیلٹی ہے کہ بگتی کو پاکستان واپس لائے جائے کسی قانونی چارہ جوئی کی تحت برامداغ بگتی کی ایڈیا کے ساتھ کا علاقات یہ وہ ڈکیچ کو بھی نہیں ہے وہ اس کا کھلم کھلہ اظہار بھی کرتا ہے وہ ایڈیا سے مذہب کے لیے دخواب کی کرتا ہے اور پائنے سے موڈی لانسلے سے تکریرمندوستان کا ذکر بھی کرتے ہیں تو یہ تمام باتیں یہ وجہ کرتی ہیں کہ بلوچ نوزوانوں کو گمراہ کرنے اور درستگردی کی کاروائیوں کے پیچھے ہندوستان کا ہاتھ ہے ہمیں برامداغ بگتی سے نہ پہلے کی خطرہ ہے نہ آئندہ ہوگا اس یہ کوئی بھی اچھی کاروائی جس کے برامداغ کو بلوچ نوزوانوں کی حمدتی میرے اور وہ ویرو بنے اس سے ہمیں کریئر کرنا چاہیے اس کی امیت ویسے دن کے دن کم ہوتی جا رہی ہے بلوچ نوزوان کے سر پر صرف ریڈ بارنس کی دلوار نشکی رہے تو ہمارے لیے یہی کپی ہے میرا آخری سوال یہ ہے کہ اگر پاکستان بگتی کو واپس لانے میں ناکام ہوتا ہے پھر دوسرا راستہ کیا آپ نانا چاہیے ہمیں اس کو واپس لانے میں ناکامی کی باستباب ہوگی جب ہمیں اس کو بچان لانے کا کوئی فائدہ ہو اس کو واپس لانے کا فائدہ نہیں اٹھا نتخان ہے کہ یہاں آ کر وہ مظلوم بن کر ہیرو بننے کی کوشش کرے گا ہمیں اس طرح تاری کے ذریعے براندہ کی دوسرے ممالک میں نکل حرکت کو محدود کرنے کی کوششیں جاری رکھنے کی ہیں بہت جلس براندہ کی حیثیت اکیلے ہوئے کارکست سے زیادہ نہ ہوگی کالوہ مصال اس کے دو سو ساتھی بہت بہت شکریہ کرنل صاحب ہمیں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے ٹیکٹیکل ٹاک ریڈیو کی اگلی اپسوڈ تک مجھے اجازت دیجئے خدا حافظ